کیا وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا؟ نہیں خوش ہیں وہ لوگ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں یہاں سے وہ ہوئے ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی پاکستان آنا چاہیں گے رہنے کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم انہیں کہیں نا کہ آپ ویزٹ ویزے پر بھی پاکستان ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ جڑواتے ہیں کہ نہیں یعنی ہنگائی نہیں ہے اتنی جو یہاں حالات ہیں ہم بتاتے ہیں ہمارا بچہ بیس ہزار دے کے رکشے میں سکول تک جاتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تعلیم بغیرہ ترقی بغیرہ جو گیشن بھی بہت اچھی بہت اچھا ہم سے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بہتر آپ لاسٹر ڈیفرنس پایا وہاں میں اور یہاں میں یہ ڈیفرنس تھا کہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اچھی ریسپیکٹ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور بڑا اچھا اچھی جادیں لے کے ہم آئے ہیں میرے کناہ کزن رہتے ہیں میری پپو رہتی ہیں انڈیا میں تو وہ ہمیں کناہ پاکستان انڈیا کا میچ ہونا بڑی حکارت سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرائیم منسٹر کیا کر رہا ہمارے موڈی کو دیکھو اس نے کیا سے کیا کر دیا مسلمان قوم ہے لیکن وہ انڈیا کے حق میں بہت زیادہ کناہ فیورٹ کرتے ہیں تو لیکن موڈی کچھ کر رہا ہے تو کناہ اس کی فیورٹ کر رہا ہے میرے والے سب بھارت کے ہیں میری پپو اور والد صاحب ادھر سے آئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ آپ نے دیکھا تو نہیں تھا کہ وہاں پر ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا جی میں ہمیں جھوٹ بولوں ہم نے نہیں دیکھا وہ مل کر آئے تھے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جاتے ہی ان پر ٹنڈے برسا دی گئے یا آپ کے دادا جان پر کوئی ظلم و زیادتی کر رہے کیونکہ وہ مسلم تھے جائے ہندوستو سواغت ہے ایک اور ویڈیو میں میں ہوں سیلیس دوستو اگر ایک ایسے پاکستانی سے پوچھا جائے جو بھارت کا ویژٹ کر چکا ہو کہ بھارت میں مسلمانوں کی کیا اسطحیت ہے تو وہ ہمیشہ پوجیٹیو ہی بتائے گا کہ وہاں مسلمان بہت خوش ہیں لیکن اگر ایک ایسے پاکستانی سے پوچھا جائے جنہوں نے بھارت کا کبھی ویژٹ نہیں کیا ہو یا پھر انڈیا ان کے سمپرک میں کبھی نہیں رہے ہو وہ سیدھے یہی بولیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو جو ہے نمرا احمد کا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم نے جو ویزٹ کیا ہمارے لیے بہت اچھا رہا ہر بندی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوپریٹیو یعنی کہ ہمیں یہاں سے ٹرین سے لے کے اور دہلی اور دہلی سے اپنے ننیحال تک ہم لوگ گئے ہیں مزفر نگر بہت اچھا بہت اچھا یعنی نیال ہے آپ کا سارا ماں جی اچھا تھا وہاں پر کیا وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا نہیں خوش ہیں وہ لوگ ساری جائدادی ہیں ان کی باغات پروپرٹیاں وہ ہمیں کہتے کہ آپ لوگ کیوں یہاں سے وہ ہوئے ہو سکون میں ہیں ہمارے اباؤ اجداد کو کہتے ہیں لیکن وہ لوگ سکون سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی پاکستان آنا چاہیں گے رہنے کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں وہ اگر ہم انہیں کہیں نا کہ آپ وزٹ وزٹ پہ بھی پاکستان ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ جڑواتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ وہ ہم لوگ اس سے اتنا دور ہیں کیا ایسے ان کو وہاں پر فیسلیٹیز مل دی ہے ہر چیز ہے ہم سے زیادہ اچھا وہ مہنگائی نہیں ہے جو یہاں حالات ہیں ہم بتاتے ہیں ہمارا بچہ بیس ہتار دے کے رکشے میں سکول تک جاتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اتنی وہاں پر مہنگائی نہیں ہوگی بہت اچھا یعنی کہ لوگ رہے ہیں پرسکون ہے تعلیم بغیرہ ترقی بغیرہ جوگیشن بھی بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے ہم سے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بہترین آپ لاسٹر کب گئے تھے میرا خیل سیونٹین ایٹین اس طرح یا اسے پہلی کب تو یہ حالات خراب ہیں کچھ کیا دیکھا تھا آپ نے مطلب کیا ڈیفرنس پایا وہاں میں اور یہاں میں یہ ڈیفرنس تھا کہ ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ تاکہ ہم لوگ انڈیا جیسے اس میں گئے ہیں انٹری دینی ہوتی ہے اپنی پاسپورٹ کے لیے پولیس سٹیشن یہ وہ تو ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیگریٹ کرتے لوگ یہ پاکستان نہیں آگیا تو مسلمان ہے تو ہم اس کو ہاں مارکٹ جہاں جاتے تھے بہت اچھی تھا مطلب مارکٹ جاتے تھے کوئی ایک واقعہ بتائے وہ ہم سے خوش ہوتے تھے ہمیں دیکھ کے اچھا ڈسکاؤنٹ اور ایک بڑی اچھی ریسپیکٹ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور بڑا اچھا اچھی جادے لے کے ہم آئے اچھا لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی پانی وغیرہ کا سڑکو وغیرہ کا کیا نظام نہیں صحیح جیسے ہمارا دہلی تو بلکل یہ ہی لگتا ہے جیسے لاہور ہی ہے لڈ شیڈنگ تھی وہاں نہیں ایسا کوئی میں نے تو نہیں دیکھا سادھے لوگ ہیں سیمپل اچھے لیوینگ سٹائل اور سادگی میں رہے ہیں سے آگے ہیں ہاں بہت آگے ہیں ایڈوکیشن میں بھی اور دماغی طور پر بھی بہارت اس وقت میرا خیال ہے کہ چائنہ کے بعد دوسرا ملک ہے ترقی کے لئے آسے تو یوکے میں کیا وہ تو کنا دبائی میں بھی اس کا بڑا نام ہے ہاں ہر ملک میں آئے تو آپ کو کیسے پتا میں دبائی کنا ہو کے آئے ہوں وزید وزے پہ لیکن ادھر کنا مسنوہ جو ہے کنا انڈیا کی بہت زیادہ ہیں کنا سعودیاں میں آپ چلا جائیں ہاں جمرے کے لئے تو ادھر سب سے زیادہ مسنوہات انڈیا کی بکری ہیں یا کیا مسنوہات بکری ہیں وہاں پر یعنی کہ جو بھی چیز ہے کھلونے لینے آپ کوئی کپڑا لینے انڈیا کی بہت چیز نہیں ہے ادھر ہاں سب کچھ میڈین انڈیا کا ہے میڈین انڈیا اور میڈین چائنہ میڈین انڈیا مجھے یہ بتائے گا آپ کی بھارت ہم سے اتنا آگے کیوں نکل گیا دیکھیں بھارت جو ہے نا وہ ترقی کر رہا ہے ہر چیز میں اس کی فیکٹری ہیں وہ فیکٹریوں کو سبسیڈی دیتا ہے بجلی کی طرف سے سبسیڈی دیتا ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی فیکٹری لگا لے اس کو جڑ سے اکھار دیتے ہیں تو اس نے تو ترقی کر رہی ہے پرائیم میریسٹر موڈی نے آپ کی نظر میں کیا ترقی کی ہے بھارت کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے آپ خود دیکھیں کہ پرائیم میریسٹر موڈی جب سی آیا ہے تو اس نے بغیر میرے ووڈنگ سے وہ دوبارہ بھی آ گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ لیکشن ہوں گے تو پھر وہ آ جائے گا تو اس میں آپ کو صاف نظر آنچی اس نے اپنے بولے کے لیے کیا کیا میرے کناہ کزن رہتے ہیں میری پپو رہتی ہیں انڈیا میں تو وہ ہمیں پاکسین انڈیا کا میچ ہونا بڑی حکارت سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرائیم میریسٹر کیا کر رہا ہمارے موڈی کو دیکھو اس نے کیا سے کیا کر دیا اب وہ بہتر جانتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں آپ کو سمجھ آئی کہ وہ ہمارے ملک میں آنا نہیں چاہتے وہ وہاں خوش ہے ایسی ہے ایسی ہے کناہ کناہ ہے مسلمان مسلمان قوم ہے لیکن وہ انڈیا کے حق میں بہت زیادہ کناہ فیورٹ کرتے ہیں تو لیکن موڈی کچھ کر رہا ہے تو کناہ اس کی فیورٹ کر رہے ہیں آپ دلی میں دیکھیں کہ تین سو یونٹ فری ہے تین سو یونٹ فری ہے پانی فری ہے ہمارے ملک میں پانی کا جو بل آتا تھا ایک سو ستر پچھتر روپے اس وقت وہ تین مر لے گھر کا ساڑھے آٹھ سو روپے نہیں میرا اپنا ذاتی گھا رہا ہے لیکن آٹھ سو پچاس روپے پانی کا بل آتا ہے ادھر ادھر تو پانی فری ہے تین سو یونٹ دلی میں فری ہے ہم نے دیکھا تو نہیں تھا کہ وہاں پر ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا جی میں ابھی جھوٹ بولوں ہم نے نہیں دیکھا بلکہ لازٹ ٹائم جب میرے والد صاحب فوت آنے سے پہلے میری بڑی چھوٹی بہین ہے اس کی والدہ اس کے ساتھ اکیلے گئے ہیں جبکہ میرے والد صاحب کو نظر صحیح نہیں آتا تھا سانس کے مریض تھے اور ہم آٹھ بھائی رو رہے تھے کہ یہ جا رہے ہیں لیکن لازٹ ٹائم میرے والد صاحب کا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل کے آئے تھے والد وہ مل کر آئے تھے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جاتے ہی ان پر ٹنڈے پر ساتھی گئے یا آپ کے دادا دادا جان پر کوئی ظلم و زیادتی کر رہے کیونکہ وہ مسلم تھے نہیں نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے نا میں نے سنا ہے باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے تعلیم کی حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں تعلیم سڑکے ڈیویلپنٹ انفرسٹرکچر تو وہ کہا ہے تو ہم کہا ہے تعلیم میں بھی دیکھا جائے تو انڈیا بہت آگیا ہے تعلیم میں لے لیں ان کو کسی بھی اکنا چیز میں لے لیں انڈیا ہمارے سے بہت آگیا ہے ہمارے ملک میں گورنمنٹ لیول پر تعلیم نہیں ہے پرائیویٹ میں آپ لے جائیں تو غریب دیتے ہیں اپنی عوام کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں انڈیا حج کے لیے کنا سننے میں آیا 40% سبسیڈی دیتا ہے تو ہمارا ملک مسلمان ملک ہے رمضان آتا ہے تو ہمارے جو کہا آج کے دور میں کیلہ 80 روپے درجن بھک رہا ہے وہ 400 روپے درجن چلا جاتا ہے اگر کوئی پاکستانی نے انڈیا کا ویزٹ کیا ہے یا کسی انڈیا کے ٹچ میں ہے یا پھر کسی پاکستانی کا انڈیا میں کوئی ریلیشن ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ انڈیا میں مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھی طریقے سے انڈیا کے بارے میں جانتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے پاکستانی سے پوچھیں گے جس نے کبھی انڈیا کا ویزٹی نہیں کیا ہو اور کسی انڈیا کے ٹچ میں کبھی رہا بھی نہیں ہو ٹچ میں کا مطلب کسی دوسرے کنٹری ویسے دوبائی وغیرے میں سعودیہ وغیرے میں کسی انڈیا کے ساتھ پی اگر وہ رہا ہوگا نا تو کبھی نہیں کہے گا کہ انڈیا میں مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے لیکن اگر وہی بندہ کسی بھی انڈیا کے ٹچ میں نہیں رہا ہو کبھی انڈیا guided نہیں کیا ہو تو اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ بھارت میں مسلمانوں کی کیا استثیتی ہے تو سیدھے یہی بولے گا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے ستایا جاتا ہے ان پہ جلم کیا جاتا ہے ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے یہی سا heck بولے گا وہ کیونکہ وہ سچائی کو جانتا ہی نہیں ہے ان کے مین اسٹری میڈیا پر یہی دکھایا ہی جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے یہ آنٹی جی بھارت کا وزیٹ کر کے گئی ہے دیکھا آپ نے کیسے کلیر کٹ بول نہیں دیکھ رہی ہم سے اچھے ہیں وہ ہم سے اچھی ان کی ایجوکیسن ہے ہم سے اچھا لائف اسٹائل وہ لوگ جی رہے ہیں وہ تو کبھی چاہتے بھی نہیں کہ وزیٹ پر بھی پاکستان ہے اور دوسرے یہ انکل جی تھے انہوں نے بھی بولا کہ ہمارے جو رشتے دار ہیں وہاں بہت اچھی طریقے سے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے وہاں پر حج میں بھی سرکار سبسیڈی دیتی ہے ہمارے یہاں تو کوئی سبسیڈی نہیں ملتی ہے وہاں رمجان وغیرہ میں سب کچھ سستا ہے اچھی طریقے سے سب چل لائے ہمارے یہاں 80 روپے کا اکیلہ 400 روپے درجن ہو جاتا ہے اب بتائیے وہی پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھارت کے بارے میں بلکل جانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ان سے پوچھا جائے گا تصیدے آگ اگل دیں گے کہ بھارت میں موسلمانوں کو دبائے ستایا جاتا ہے چلی آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹس کر کے بتائیے گا ملتے ہیں گلے ویڈیو میں